میں اس میں رازتہ انٹرنیشنل سینٹر پر ہوں یہیں پر کل پردھان منتی نریندر موڈی امیس سا اور ان ایس اے جیدھو بھال آئیں گے یہاں پر تین دیو سی پانچ تاریخ سے لے کر کے ساتھ تک یہاں پر ڈی جی پی اور آئی جی پی کی یہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوگی اور تین دن تک چلے گی جس میں ایک سٹیٹ کو مارڈل مانا جائے گا جس میں سائبر سیکیورٹی اور اپراد نینترن کو لے کر کے اس پر کام ہوگا یہ جو پیشے آپ کو دکھ رہا ہے انہی ساری جگہوں پر ہونا ہے اور یہاں پر دراصل پہلی بار پردھان منتی نریندر موڈی یہاں پر جائپور میں تھاراؤ کریں گے اور ساتھی ساتھ راجستان جب سے سرکار یہاں پر بدلی ہے تو یہ ایک بڑا بڑا ایونٹ مانا جا رہا ہے جس میں پولیس کے تمام ان کاموں پر کام ہوگا ان پر چرچہ ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کس کس سسٹم کو مانا جائے کس سٹیٹ کو جو موڈل سمجھا جائے اور اسی کو لے کر کے اس پر کام کیا جائے پولیسنگ کے لیے بڑی چنوٹی ہے راجستان میں خاص کر کے پچھلے سالوں میں کس طرح سے یہاں پر لارنس بیسنوی گینگ نے جس طرح سے یہاں پر تانڈوں مچایا اور سرکار بھی چاہتی ہے کہ قانون بیوستہ یہاں پر بہت سردھنڈ رہے لائن آرڈر یہاں کی پرازمکتہ میں ہے لگاتار پردھان منتری ہوں چاہیمیس ساں ہوں چاہیم بیجی پی کا کوئی بڑا نیتہ ہو جب چنوٹ پرچار میں آتا تھا تو قانون بیوستہ پر وہ فوکس رکھتا تھا اس لئے اس پرس کانفرنس اس کانفرنس کا سمینار کا ایک بڑا مہتپور بات یہ مانا جا رہا ہے کہ جائپور میں کرانے کا کہ جس طرح سرکار یہ سندیش دینا چاہتی تھی کہ یہاں پر اگر بیجی پی کی سرکار آئے گی تو قانون بیوستہ کو بہتر کیا جائے گا اور جو صفایہ جس طرح سے یو پی میں یوگی کا ایک موڈل اپنایا گیا بلو جر چلایا گیا انکاؤنٹر ہوئے گھر گرائے گئے اسی طریقے سے اب ایک قانونی طور پر پولیس کس طریقے سے اپرادیوں سے نپٹ پائے اور ایک موڈل پیس کیا جائے چونکہ رازستان میں سائبر ایک کرائیم بڑے تیئی سے آگے بڑھ رہا ہے بھرتپور اور ان علاقوں میں دھولپور میں اسے ایک سنٹر بنیا جا چکا ہے وہاں پر وہیں سائبر کرائیم کے جو فراد سو رہے ہیں بڑی سنکھیا میں وہیں سوتے ہیں دوسرے پردیس بھی بھرتپور اور دھولپور سے پریشان ہیں وہاں پر جس طرح سے سائبر فراد ہو رہا ہے جھارکھن چھتیس گڑ کا جامدارہ جو موڈل دیا جاتا ہے اسے بھی ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ایسے میں سائبر کرائیم یہاں پر بہت مہتپور ہے اور یہاں کی پولسنگ میں ابھی سائبر کرائیم کو لے کر کے بہت ہی چنتہ ہو رہی ہے چنتن جب کل ہوگا تو یہاں سے صاف ہو جائے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں کس طریقے سے سرکار یہاں پر پولیس دونوں مل کر کے یہاں پر قانون بوستہ کو ٹھیک کر پائیں چونکہ سرکار میں آنے سے پہلے بی جے پی نے ہاں اپنے منیفیسٹوں میں کہا تھا کہ اگر ہماری سرکار آئے گی تو ایک مہلہ تھانہ ہر جلے میں ہوگا اور ہر تھانے میں ایک مہلہ ڈیسک ہوگی ہیلپ ڈیسک ہوگی اس طریقے سے تمام پولیسنگ کو لے کر کے یہاں پر سرکار اپنے کام کو کر رہی ہے لیکن جو کل سے شروع ہوگی یہ ہمارے پیچھے راجستان سینٹر میں یہاں پر جو ایک کس سیمنار ہوگی جو کانفرنس شروع ہوگی تین دیو سی اس میں اس بات کو فوکس کیا جائے گا کہ اتر پردیس کا مادل اپنانا ہے کہ بیہار کا یا راجستان کا مادل اپنانا ہے اور اسے لے کر کے پورے دیس میں ایک لاغو کیا جائے گا اس میں سبھی ڈی جی پی اور جتنے بھی لگ بک لگ بک اسی ڈی جی ہوں گے ڈی جی رائنگ کے عدیقاری ہوں گے اور آئی جی ہوں گے جو اپنے پیپر پیزنٹیشن کریں گے اس میں اس بات کو بتائیں گے کس طریقے سے وہ اپنے سٹیٹ میں کانون بیوستہ کو ٹھیک کر پا رہے ہیں کس طریقے سائبر کرائم کو روک پا رہے ہیں اور کس طریقے سے اس مادل کو اگر کوئی سٹیٹ اپنائے تو وہ کیسے ہو پا ہے اس لئے یہاں پر راشید سرکشہ صلاحکار عجید دوبھال کے ساتھ امیس صاحب ہی رہیں گے اور پدھان منتری نریندر موڈی یہاں پر دو دن راجستان میں رہیں گے اور ایک رات رکنے کا پہلی بار ان کا ایسا پریوگ ہو ایک طرح سے مانا جا رہا ہے اسے تمام چیزوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے راج بھومن میں پدھان منتری اور انہیسے رہیں گے اور اس گریہ منتری کہاں رہیں گے کوئی سی گست ہاؤس منتری بھی اس کا بڑا ایک مسئلہ بڑا ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ اسے لے کر کے راجستان کے ساتھ اور انہی پردیس والے بھی اسے فالو کرنے کی رنیتی یہاں سے بنای جائے گی کہ راجستان میں جو سیمینار ہوا اس سے کیا رجیلٹ نکلا اس کا کیا ایک پورا سمری ہے جو ادھر سٹیٹس فالو کریں گے اس پر پورا فوکس ہوگا ای بی پی لائی پلیے سنتوز کمار پانڈے جائپور